اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے لئے ہولی کی سپیشل مٹھائی یعنی گجیا کی ریسپی لے کے حاضر ہوئے ہیں ہولی کا تیوہار ہو اور گجیا نہ بنے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تو اس تیوہار اپنے گھر پہ ہی بنائیے گجیا وہ بھی میرے ریسپی سے تو آئیے دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے توڑ کے آپ کو ایک گجیا دکھایا کتنی رسیلی اور اوپر سے بلکل خستہ اور کرسپی گجیا آپ اپنے گھر پہ بھی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں دوستوں ایکین مانی اگر آپ نے اس رسیپی کو دیکھ لیا نا تو آپ اپنے گھر پہ ہی اس بار بنائیں گے گجیا اور بزار سے بلکل نہیں لائیں گے تو چلیے بناتے ہیں دوستوں بسم اللہ الرحمن الرحیم گجیا بنانے کیلئے ہمیں پہلے ریڈی کرنا ہے دو اس کے لئے ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے اب اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے دوستوں نمک ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور دو کپ میدے کیلئے ہم نے دیا ہے 1x4 کپ گھی دیسی گھی دیسی گھی اب اس میں ڈال کی اس کو بہت اچھی طرح سے ملارا ہے پورے میدے میں بہت اچھی طرح سے گھی مل جائے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے دوستوں گھی کو پورے میدے میں یا آٹا جو بھی آپ لے رہے ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے پہلے میکس کر دیں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا گھی کر کے ہم نے اس کو ملایا ہے اب دوبارہ سے تھوڑا سا اور جو بچا ہوا تھا اس کو بھی ڈال کے اچھے سے پہلے میکس کر لیں گے سارے آٹے میں اور دیکھیں آپ کو چیک کرنا کیسے کیسے چیک کریں گے کہ آپ نے جو مورن ڈالا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں یہ دیکھیں آپ مٹھی آپ نے بڑا ہے تو مٹھی کا شیپ آٹے نہیں لے لیا تو بس بلکل پوفیکٹ ہے آپ نے گھی صحیح ڈالا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی لیتے ہوئے اس کو ہم کو نہ بہت ٹائٹ ڈو بنانا ہے نہ تو بہت سوٹ سٹیپ سا ڈو بنانا ہے اور بہت زیادہ اس کو گوننا نہیں ہے دوستو بس اس طرح سے ملا کے دو چار پنچ آپ کو لگانا ہے اور پھر اس کو دھک کے رکھ دیجئے کم سے کم دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے ابھی ہم نے کچھ ڈرائی فروٹس لیا ہے دوستو یہ دیکھیں ہم نے لیا ہے چرونجی اور یہ بادام پستا کاجو اور یہ لیا ہے تھوڑا سی کشمس دوستو آپ اپنی چوائز کے لے سکتے ہیں ڈرائی فروٹس جو آپ کے گھر میں ہو وہ لے لیجئے اور یہ ہے کوکونٹ اب اس میں تھوڑا سا گھی ڈال کے سارے ڈرائی فروٹس کو ہم روست کر لیں گے دوستو روست کرنے سے اس کا دوستو انہینس ہوتا ہے دوسری یہ ہے کہ جو گجیاں آئے آپ کی جلدی خراب نہیں ہوتی آپ زیادہ دنوں تک اس کو سٹوڑ کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم کو روست کر لیں گے ہلکا سا اس کو کلر نہیں چینج کرنا ہے بہت ہلکا سا روست کرنا ہے اب اس کے بعد دو منٹ کے بعد ہم نے اس میں کوکونٹ پاوڈر بھی ڈال دیا اب ساتھ ہی اس کو بھی روست کر لیں گے اور اسی ہلکی سی خوشبو آنے لگے گی تو بس اس کو نکال دیں گے زیادہ نی روست کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا روست ہو چکا ہے اب اس کو پھیلا دیتے ہیں کہ ٹھنڈا ہو جائے اور پھر کڑھائی میں ہم نے ایک کب ماوا لیا ہے اس کو بھی روست کر لیتے ہیں اور ماوا میں جب ہم روست کریں گے تو اس میں گھی نہیں را لیں گے بلکل اور اس کو اس طرح سے روست کر لیجئے ماوا کو کم سے کم تین سے چار منٹ آپ کو روست کرنا ہوگا یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں اب ہم نے لی ہے سوژی 1x4 کپ اور سوژی کو بھی روست کر لیجئے سوژی روست کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو تین سے چار منٹ اس کو بھی ٹائم لگے گا اور جب اس کی خوشبو آنے لگے تو اس کو بھی نکال لیجئے اب یہ دیکھیں سارا روست کرنے کے بعد ہم نے اس کو پہلے ٹھنڈا کر لیا ہے ماوا ہے سوژی ہے ڈرائے فروٹ چینی کو نہیں میکس کرنا ہے جب یہ سارے چیزیں ٹھنڈی ہو جائے اس کے بعد چینی آپ میکس کریں اور یہ دیکھیں ہم نے ڈالا ہے اس میں تھوڑی سی چھوٹی لائچی کا پاورڈر جسے اور اچھا سا خوشبو آئے گی اب بنا لیتے ہیں شگر سیرپ اس کے لیے دو کپ چینی لیے اور ڈیڑھ کپ ہم اس میں پانی ڈال رہے ہیں ڈیڑھ کپ خوشبو آجائے اور اچھا سا فلیور آجائے لائچی کا اور جب ہی اچھی طرح سے مطلب ہونے لگے گا اس شیرے کو زیادہ ہمیں نہیں پکانا ہوتا ہے تھوڑا ہی پکانا ہوتا ہے جب ملٹ ہو جائے گی چینی تو ہم اس میں دو چار بوٹ نیبو کی ڈال دیں گے جس سے کیا ہوگا کرسٹلائز نیبو کی چینی تو ہمارا شیرہ ریڈی ہوکے ہیں اب دیکھیں ہم آٹے کو چک کر لیتے ہیں یہ سیٹ ہو چکا ہے اب اس طرح سے دو تین بار آپ اس کو کر کے اور چھوڑی سے سیم سائز کے اس طرح سے آپ کاٹ سکتے ہیں پھر دیکھیں چھوڑا سا بال بنا لیجی یا تو پھر ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے آپ توڑ دیں ایک سائز کے اس طرح سے اب اس کو ہم جس طرح سے پوری بیلتے ہیں بس اسی طرح سے اسی سائز کا بھی آپ کو بیلنا ہے پوری کی طرح آپ کو بیل لینا نہ اس کو بہت باریک بھی نہیں کرنا بہت موٹا بھی نہیں کرنا میڈیم سائز ہونا چاہیے ایک اور بیل کیم آپ کو شو کرتے ہیں یہ دیکھی اتنا پتلا بہت موٹا ہے نہ بہت پتلا ہے اب اس کو بنانا کیسے ہے آئی آو آپ کو دکھا دیتے ہیں پہنے تھوڑا سا پانے اپلائی کر لیں گے سٹفنگ رکھ دیں گے اندر اب ایک سائیڈ سے اٹھاتے ہوئے دوسری سائیڈ میں بہت اچھی طرح سے اس کو سیل کرنا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو بنا رہے ہو جیے بہت اچھی طرح سیل ہونا چاہیے تاکہ سائیڈ سے کہیں سے بھی کھولی نہ رہا ہے اگر یہ آئیل میں جب آپ ڈالیں گے تو اگر یہ کھول گئے تو سارے سٹفنگ اس کی باہر آ جائے گی یا کوئل خراب ہو جائے گا اور دیکھیں اس طرح سے آپ کو کیسے موڑنا ہے تھوڑا سی سٹریچ کرنا ہے آٹے کو اور پھر اس کو فول کر دینا ہے بہت ایزلی ہو جاتا ہے یہ کوئی تفنی آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ بھی کر سکتے ہیں بس اس طرح سے فٹا فٹ بنا لی آپ کو کسی سانچی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی ہاتھ سے آپ کو دم بھلوائی جیسی ہوتیلوں میں جیسی ملتی ہے ویسی کو جی آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی ٹیسٹ بھی بلکل ویسی ہی ہوگا خستہ اور اندر سے بلکل رسیلی یہ اس طرح سے پانی اپلائی کر کے ہر سائٹ سے اور بیچ میں سٹوفنگ کو رکھ کے اس کو اس طرح سے اٹھا کے ایک سائٹ سے ہول کر دیجئے ہر طرف سے بہت اچھی طرح سے گھلیوں سے دبا دبا کے آپ اس کو پہلے سیل کریے اس کے بعد آپ اس کو ڈیزائن دیجئے ٹھیک ہے اس طرح سے دیکھیں ہم نے سیل کر دیا ہے بہت اچھی طرح سے اب اس کو رکھ کے ہمیں بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہاتھ میں بھی لے کے آپ بنا سکتے ہیں رکھ کے بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کیسے بنانا ہے تو ہم ایک آپ کو بہت ایزی طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے پول کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بہت ایزی میں آپ بنا لیں گے تو آئیے چلیے ہم آپ کو بنا کے لکھاتے ہیں اس میں بھی پہلے سٹفنگ رکھیا پھر تھوڑا سا وارٹر اپلائے کریں گے اس طرح سے وارٹر اپلائے کر دیجئے ایسے اٹھائیے آپ اور اس کو فنگر کی ہیلپ سے اچھی طرح سیل کر دیجئے وارٹر لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی طرح سیل ہو جاتا ہے اب ایک لیجئے فوق اور فوق کی ہیلپ سے دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سے بس پریس کر کے دیکھیں کتنا پیارا سا ڈیزائن بن گیا اور کتنی جلدی بھی ہو گیا کتنا اچھا ایڈیا ہے آپ اگر اس طرح سے فولڈ نہیں کر پاتے ہیں تو فوق کی مدد سے بنالیں تو اس طرح سے دیکھیں ہم نے ساری ریڈی کر لی ہے دو کپ میدے میں اتنی ساری ہماری ریڈی ہو چکے تقریبا انیس سے بیس تک اب ہم نے رکھ دیا ہے تیل اور تیل جب ہلکا گرم ہوگا تب ہی ہم کو اس میں ڈالنا ہے گجیا کو بہت زیادہ تیل گرم نہیں ہونا چاہیئے ہلکی گرم میں سلو ہی رکھا ہے اس طرح سے پلٹ کے دونوں طرف سے ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ سیم کلر ساری گجیا میں آئے ایک جیسا کلر دیکھیں کلر بھی چینج ہونے لگا ہے اور دوستو گجیا فرائی کرنے میں آپ کو تقریبا دس سے بارہ یا بارہ سے پندر منٹ بھی لگ سکتے ہیں وہ آپ کی ہیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ دیکھیں ہماری گجیا کرسپی سی خرارس سی اور خستہ سی فرائی ہو چکی ہے دوستو اس کو نکال لیتے ہیں دوستو اگر آپ کو میٹھی گجیا نہیں پسند تو آپ بس یہ بلکل ریڈی ہے آپ اس سے سلیج پیس کو کھا سکتے ہیں لیکن آج ہم صرف پالی گجیا بنا رہے ہیں تو دیکھیں ہم نے سارے فرائی کر لیا اس طرح سرپ میں اور سرپ میں جب ہم ڈالیں گجیا کو تو سرپ جو لیوک وارم ہونا چاہیے زیادہ گرم کھولتا ہوا نہیں ہونا چاہیے آپ اس کو تھنڈا کرلیں تھوڑا سا اور گرم گجیا اس میں ڈالیں اور کم سے کم پانچ میرے تک اس کو رہنے دیں شیرے میں پھر نکالیں یہ دیکھیں آپ کو توڑ کی لکھاتے ہیں کتنی خستہ اور کھراری گجیا ریڈی ہوئی ہے دیکھ رسیلی اندر سے اس کا رس بلکل ٹپک رہا ہے دوستو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائی بھی کر دیں اللہ حافظ